بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے سنٹر مکرہ کر دیے گئے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں میں پہلے سب کچھ بتا چکا ہوں کہ اس کی شرائط بتا چکا ہوں اگر آپ نے اس کی شرائط اور تریکہ کار دیکھنا ہے تو آپ میری پہلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کا ہمارا جو ٹاپیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کا سنٹر کیسے ملوم کرنا ہے کہ آپ کے علاقے میں کس جگہ پر یا کون سے سنٹر پر درخواست جمع کرانی ہے اور کہاں سے یہ چیک وصول کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو اس میں پریکٹیکل لسٹ چیک کر کے دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کا بٹن پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک جیہاں دوستو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جی تو دوستو آپ کے سامنے کرزہ مراکز کے جو مکمل لسٹ ہے اوپن ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ چیک کر کے دکھاؤں گا تو یہ آپ کو کہاں سے ملے گی لسٹ یہ جو پی پی اے ایف کی جو افیشل ویب سائیڈ ہے جو پچھلی ویڈیو بھی میں نے بتائی تھی تو اس ویب سائیڈ پہ جا کر آپ اس کو اردو میں انگلیش پن دونوں لینگویج میں ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرے سامنے جو لسٹ ہے وہ اردو میں ہے تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے صوبہ ہے کہ آپ کا صوبہ کاؤنٹس ہے کہ صوبہ سے آپ نے تعلق رکھتے ہیں پھر زلہ ہے پھر شراختی ادارہ ہے کہ آپ کو اخوت اسلامی فنانس سے پیسے ملیں گے یا کسی اور برانچ سے پیسے ملیں گے جس ادارہ سے بھی آپ کو پیسے ملنے ہیں آپ کے علاقے میں کون سی سہولت چل رہی ہے تو آپ شراختی ادارہ والے اپشن میں جا کر یہ چیک کر سکتے ہیں پھر اپنی تاثیل پھر مراکز برانچ یا ادارہ کے اہل کار جو اہم بات ہے کہ ادارہ کا اہل کار اور اس کا فون نمبر اور آپ کی جو یونن کونسل ہے اس کے اندر یہ برانچ کہاں پر ہے تو یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو علاقہ ہے فرض کریں آپ مظفرگڑ کے تحصیل کوٹدو سے ہیں ملتان کی کسی تحصیل سے ہیں لاہور کے کسی علاقے سے ہیں یا پورے پاکستان میں کہیں سے بھی ہیں بروچستان سہرات کہیں سے بھی ہیں تو اگر آپ نے اپنا صبح چیک کرنا ہے تو صبح پہلے چیک کریں لیکن سب سے بہترین طریقہ جو چیک کرنے کا ہے کہ آپ اپنے علاقے کی یونن کونسل کا نام لکھیں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں سرچ بار میں لکھ کے بھی دکھاتا ہوں جیسے ہی سرچ بار میں آپ نے نام ٹائپ کرنا ہے تو آپ کے سامنے اوپر نمبر کاؤنٹ ہو کے آ جائیں گے کہ اس نام کے کتنے نمبر ایڈ ہیں اس میں تو پھر آپ نے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ آپ کو ایک ریڈ اپشن نظر آئے گا وہاں پہ جا کر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے علاقہ فرض کریں آپ کا علاقہ ہے مظفرگڑ کا یا ملتان کا تو اس علاقے میں جو آپ کی یونین کاؤنسل ہے آپ نے اس یونین کاؤنسل کا نام سرچ کرنا ہے جیسے یونین کاؤنسل کا نام سرچ کریں گے یونین کاؤنسل کا نام سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اور اپشن ہوگا اب ٹیپ ہوگی جس میں لکھا ہوگا کہ شراختی ادارے کے اہلکار کا نام تو سب سے پہلے آپ نے اس کا نام نوٹ کر لینا ہے کہ آپ کے علاقے کا جو اہلکار ہے اس کا نام کیا ہے جو بھی اس کا نام ہو آپ نے وہ نام نوٹ کر لینا ہے پھر اس کے ساتھ اسی بندے کا جو افیشل جو سرکاری فون نمبر ہے وہ بھی ساتھ میں لکھا ہوگا تو آپ نے وہ نمبر بھی نوٹ کر لینا ہے پھر اس سے رابطہ کر سکتے ہیں پھر رابطہ کرنے کے بعد وہاں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے ان سے جو معلومات ہے وہ پوچھ لینی ہے کہ آپ کے علاقے میں وہ کون سی شرعت پر فارم جمع کر رہے ہیں آپ دیکھیں میں اوپر سارچ پر ملتان لکھا تو میرے سامنے ملتان کے جو دو نمبر اس میں ہیں وہ اوپن ہو کے آگے ہیں لیکن یہ جو سنٹر کی لوکیشن ہے ایڈریس ہے اس میں سارچ کا آپشن آ رہا ہے اگر آپ آن لائن چیک کریں گے تو جہاں بھی آپ کا یہ ملتان کا نام ہوگا وہیں آپ کو اس آپشن ریڈ یا بلیو یا پنگ کلر کا یا یلو کلر کا مل جائے گا تو آپ میں مظفرگرڈ لکھ رہا ہوں تو دیکھتے ہیں مظفرگرڈ میں کیا سارچ ہوتا ہے تو مظفرگرڈ میں اب اس نے کوئی سارچ نہیں کیا کیونکہ میں ابھی آف لائن ہوں آن لائن نہیں ہوں اگر میں آن لائن ہوتا تو فوراں ہی مظفرگرڈ کے جتنے بھی نام ہے وہ سارے میرے سامنے آ جاتے تو اب میں پھر دوبارہ آپ کو چیک کرنے کے لئے جہاں پر لکھتا ہوں ایک اور نام جتوئی یہ تحصیل ہے مظفرگرڈ کی تو جیسے ہی میں نے جتوئی لکھا تو میرے سامنے ڈاکٹر خالد اسپطال جتوئی کے قریب سہراب نالے کا ایڈریس آ گیا ہے جو مظفرگرڈ کی تحصیل ہے جتوئی جتوئی میں عبدالباسط ہیں یہ جو انچاج ہیں اہلکار ہیں انہوں نے کرزہ دینا ہے سعاد بن محمد عطیق شہر سلطان کے جو اہلکار ہیں تو اسی طرح دوستو آپ نے مکمل اپنا جو ایڈریس ہے وہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کو اخوت سے پیسے مل رہے ہیں یا کسی اور برانچ سے پیسے مل رہے ہیں تو جس برانچ سے پیسے مل رہے ہیں اس کا ایڈریس بھی ساتھ میں ہوگا آپ نے نمبر نوٹ کر لینا ہے اس لیے پر کال کرنی ہے تو آگے جو اہلکار ہوگا وہ آپ کو مزید ایڈریس سمجھا دے گا پتہ سمجھا دے گا یا پھر آپ اس سے فون پر پوچھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں درخواست دینے کے لیے تو کیا چیزیں آپ نے ساتھ لے کر آئیں تو جتنے بھی آپ کے پاس اس کی ضروریات کی چیزیں ہوں گی اور اپنی درخواست وہاں پر جمع کرا دینی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو مزید کوئی افشن یا کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ کو نیچے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے کوئی ایشو ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ کا وہ آپ نیچے باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا تو اسی طرح کی آگے اور انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے